کافی دنوں بعد ہائیکنگ کی ہے تو ویورز سانس بہت زیادہ پھول رہا ہے تو اس کی معذرت پہلے سے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے اس وقت میں کہاں گھوم رہا ہوں تو ویورز میں اسکر اسلام آباد کے Big Frame ٹ sizi پہ آئیکنگ کر رہا ہوں اور آج آئیکنگ کرنے کے ساتھ mirera میرا مانا کہ میں Lobk بھی بناھ لیں تو اس وقت میرے پیچھے آپ اسلام آباد کا view بھی دیکھ رہے اور ہائیکنگ کے جارہی اور کافی اوپر آ گیا ہوں اور ابی ос staat کر رہا ہوں تو اس وقت میں نے ہائیکنگ سٹارٹ کر دی ہے کافی دنوں بعد جو ہے وہ ہائیکنگ کر رہا ہوں اور ویڈ بھی بہت زیادہ ہوں تو دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں انشاءاللہ جتنا میکشمم جا سکا اتنا جائیں گے اور کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے شروع شروع میں ایک کم از کم ایک سال بعد بہار ہائیکنگ کر رہا ہوں اور شدید گرمی کا بھی موسم ہے انشاءاللہ ہمت نہیں آ رہیں گے اور اپنا تو مشن ہے کہ پورا ٹریک کرنا ہے لیکن دیکھیں جہاں تک ہمت نے ساتھ دیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹریک تھری کے اندر جو ہے دو رستے ہیں بیسکلی ایک نورمل ٹریک ہے اور ایک فائر لائن ہے فائر لائن کافی سٹیپ ہے اور شورٹ کٹ ہے تو جو ریگولر ہائیکنگ کرتے ہیں وہ فائر لائن بھی کرتے ہیں لیکن ہم سے تو نہ ہو پائے گی کہ آج اتنی دنوں بعد جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے کبھی کبھی ہم بھی کیا کرتے تھے جو آج ہم ملکل نورمل ٹریک کریں گے یہ دیکھیں یہ فائر لائن کا بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ سیدھا فائر لائن ہے اور یہ نورمل ٹریک جا رہا ہے یہ بھی وہاں پہ ہی پہنچتا ہے لیکن تھوڑا گھوم کے آئیں گے تو ایک دم سے جو ہے میں اتنی جو ہے وہ گھروں کا رہی کہ تھک جاؤں تھوڑا آرام آرام سے ہی جائیں گے تک ریبن جو ہے پونے چھ بجے میں نے آئیکنگ کھلو کیا ہے 5.45 پہ ابھی 5.52 ہو رہے ہیں اور سنسٹ جا ہے تک ریبن ساٹھے ساعت تک ہے تو میری کوشش ہے کہ سورج گروپ ہونے سے پہلے پہلے واپس آجائیں یہ دیکھیں اسلام آباد کا view تھوڑا سا فائرلینڈ کا رسطہ لیے آپ لوگوں کے view دکھانا تھا اور یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ کا view اوپر آ چکوں وہ نیشہ آپ کو جگہ بھی نظر آ رہی ہے جہاں سے میں نے آپ کو ایک view دکھایا تھا اور اتنا area cover گھر لی ہے اور ایک پانی کی break لے لی ہے املی اورہ لخارے کا شربت homemade لے گیا ہے تھا اس کو پییں گے تھوڑا ریسٹ کریں گے اور یہ سامنے جو آپ کو سارے ججز گلونی نیشنل اسیمبلی سینیٹ اور پاکستان اور فریزیڈنڈ ہاؤس سب یہ میرلنگز ہیں اس ٹریک کے پر جو ہے میں نے کافی زیادہ انیمرز دیکھے ہیں گو کہ یہاں پہ بہت زیادہ ویرائیٹی پائی جاتی ہے لیکن جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ان میں فیزنٹس ہیں مونکیز ہیں اور ہیرن ہیں یہ ہم نے کافی دفعہ جو ہے صبح جب ہم مورننگ میں ہائی کیا کرتے تھے تو ہم نے دیکھے ہیں اور جس رستے کی میں فائر لینڈ سے بات کر رہا تھا کہ نارمل لینڈ کی طرف بھی جاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ فائر لینڈ تنگ کر رہی ہو تو یہ جو ہے یہ رستہ یہ نارمل ٹریک کی طرف جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں اسی پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو لوگ نظر بھی آ رہے ہیں لیکن گو میں آج شوٹ کٹ مارنے کے چکر میں اور زیادہ ہی ریا کورنے کرنے کے چکر میں تھا تنگ بھی میں بہت زیادہ ہو رہا ہوں لیکن کوئی مسئلہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ یہ ہے آپ ہائٹ چک کریں اور اب آپ کو رابرڈ ایم بھی بلکل جو ہے وہ سامنے آپ کو بلکل صحیح نظر آ رہا ہوگا اور اٹسار ٹوین ٹاور بھی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی ہائٹ پہ آ گیا ہوں اور تقریبا آدھا ٹریک ہو چکا ہے اور آگے ہمت نہیں ہو رہی کہ آگے جاؤں لیکن جہاں تک روشنی ہے وہاں تک جائیں گے پھر اندیرہ ہوگا تو ہپس آ جائیں گے تو بیورز آپ کو جلتے چلتے ایک ٹپ بھی دیتا چلوں کہ خدا نہ خاصتا اگر کوئی آدمی پہاڑوں میں گم جائے تو اکثر ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ رستہ بھول جاتے ہیں اور ادھر ادھر نکل جاتے ہیں تو میری طرح سے ایک ٹپ ہے کہ جب بھی آپ کو رستہ بھول جائے تو آپ سب سے پہلے پانی کی تلاش کریں یا ایسی جگہ جہاں سے پانی برساتی نالا ہو پانی نیچے کی طرف بہر رہا ہو تو آپ پانی کے ساتھ ساتھ چلیں موسٹ پروبیلی آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ سائن آف لائف نظر آ جائیں گے کوئی گھر نظر آ جائیں گے کوئی گون نظر آ جائے گا نہیں تو کم از کم آپ پوٹم کی طرف جائیں گے ورنہ آپ کو پہاڑوں میں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ اوپر جا رہے ہیں یا نیچے جب آپ رستے کو دیکھیں گے وہ نالے نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے نیچے کی طرف ہی آنا ہے جیسے جیسے اوپر جا رہے ہیں اور ویو اتنا ہی اچھا ہوتا جا رہا ہے تو دیکھیں آپ اسلام آباد کی دوسری سائیڈ بھی نظر آنا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ہم کافی ٹاپ پہ آ گئے ابھی بھی آپ اوپر راستہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے تو دس پندرہ منٹ اور ہائیکنگ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمیں نورمل ٹریک کی طرف اپنے آپ کو لے جاؤں گا اور نیچے کی طرف جائیں گے کیونکہ کیسا سورج بھی گروب ہونے والا ہے اور کافی خطرناک ہو جاتا ہے رات کو یہاں پہ ہائیک کرنا ہے کیونکہ اکثر ان علاقوں میں لیپڑز دیکھیں گئے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کسی لیپڑ کا میں آج ڈینر بن جاؤں کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا اور اس طرح پہ میں ہی ہوں اور دیکھیں آپ ایوننگ بھی ہوگی ہے تقریباً سورج یا وہ گروب ہونے والا ہے تو میرے خیال میں اب مجھے چلنا چاہیے اور اپنے ہائیکنگ کمپلیٹ کریں گے نیچے جانا چاہیے تو ابھی نورمل ٹریک کی طرف جاتے ہیں اور جلدی سے نیچے پہنچ جاتے ہیں نورمل ٹریک پہ آ چکوں ہم مجھے مجھے سے جائیں گے میرا فیصلہ تقریباً غلط تھا کتنے دنوں بعد ہائیکنگ سٹارٹ کی اور اتنا ہارڈ ریک فائر لین کی یہ آپ کو ایک ڈیو دکھانا تھا دیکھیں ماشاءاللہ سارہ G11 اور F11 اور یہ دیکھیں اور آبل ڈیم بھی نظر آ رہے ہیں یہ نیچے آپ کو کرکٹ گراؤنڈ بھی نظر آ رہے ہیں یہ میڈ پوائنٹ کی طرف میں آ چکا ہوں اب تکی بنادے میں پہنچ کیوں اب آدھرستہ رہ گئے نیچے کی طرف اس دفعہ تو میرے سے ٹریک کمپلیٹ نہیں ہوا کیوں گے ٹائم بھی کم تھا اور آج کافی عرصے بعد میرا پہلا دن تھا انشاءاللہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ ٹائم میں ٹریک پورا کروں گا اور ابھی ابھی میں کیپچر نہیں کر سکا انفورچنیٹلی میں نے کیمرہ بند کیا ہوا تھا اور بلکل ہرن سامنے راستے میں آ کے جھنگل دوبارہ جھاڑیوں میں چلا گیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ مسکو کا کیپچر کر لوں لیکن میں انفورچنیٹلی کیپچر نہیں کر چکا بلکل اسی راستے میں اس جگہ پہ ہرن تھا ویش کہ وہ دوبارہ آ جائے میں کیپچر کر لوں تیس بھی بہت ہوتے ہیں ایک دم وہ راستے میں آیا ہے اور کیونکہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں دیکھ سکتے ہیں اب بلکل ٹریک خالی ہے تو وہ سامنے آیا ہے اور جتنی دیر میں میں نے کیمرہ آن کیا ہے وہ واپس جاڑیوں میں چلا گئے بہت ہی پیارا تھا 3.75 کلومیٹرز رہ گیا نیچے کی طرف چلتے ہیں آہستہ آہستہ اور کور کرتے ہیں 3.75 کلومیٹرز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سٹارٹنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے سٹارٹنگ میں انسان تھک جاتا ہے لیکن اب وہ بوڈی لیور وہاں تک چلا گیا ہے کہ اب اگر دوبارہ بھی اوپر چلا جائیں تو تھکنے کا احساس نہیں ہوگا بوڈی جو ہے ماشاءاللہ واپس اپنے ریدہ میں آ چکے اور مزہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے آپ کو پتہ بھی چل رہا کہ اتنا زیادہ سانس نہیں پھوڑ رہا جو سٹارٹنگ میں پھوڑ رہا تھا ماشاءاللہ ٹریک ٹریک جو ہے وہ بہت مینٹینڈ ہے اور کہیں پہ بھی مجھے کچھرا نظر نہیں آیا اور میں امیز ہوں کہ یار اتنی صفائی اور جگہ جگہ پہ سی ڈی اے نے جو ہے وہ ٹس بین وگرہ لگائی ہیں اور لوگ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ لیکن کوئی کچھرا نہیں کہیں پہ بھی تو یہ بھی ایک بہت خوشی کی بات ہے اس وقت ٹک ٹاک اندھیرہ ہو چکا ہے لیکن آپ موبائل کی دیکھیں کولیٹی دیکھیں کہ ایسے دکھا رہا ہے جیسے بالکل دن ہے کوئی بندہ نہیں صرف آپ کا بھائی اکیلا جا رہا ہے چیز کی آواز ہا رہی ہے پتہ نہیں کونسے جانور ہے پرندوں کی بھی آواز ہیں دیکھیں نیچے پہنچ گی ہوں الحمدللہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اسلامباد کی لائٹے شائٹ یہاں آن ہیں فل اور کولیٹی آپ دیکھیں پون کے کیسے دن دکھا رہا ہے میں حیران ہوں اپنی آنکھوں سے اتنا نظر نہیں آ رہا جتنا اس کیمرے میں دیکھ کے رستہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ بھی ہائیکنگ پھلیا آئے ہو ہیں یہ بھی ایک پارٹی مجھے نظر آئی ہے ابھی تو خوش ہی بھی ہوئی ہے میں جو جو نیچے جا رہے ہیں اب نیچے پہنچ رہا ہوں تو راستے میں کافی لوگ مل رہے ہیں تو ابھی تو تقریبا ہم پہنچ چکے ہیں قریب ہیں اور کافی اب آبازے بھی آ رہی ہیں لوگوں کی جو راستے میں تھے مجھے اگر آپ کو مجھے 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 نیچے پہنچ چکوں اور یہ اندھیرہ دیکھیں آپ آپ کو واقعی لائٹ روشنی ختم ہو چکی ہے چاند آپ دیکھیں اور آپ کا بھائی اکیلا جا رہا ہے اور یہ جو ہے اس وقت ٹریک ختم ہو چکا ہے یہ میں بلکل نیچے پہنچ چکا ہوں پارکنگ اریا میں یہ آپ کو سامنے جہاں سے ٹریک شروع ہوتا ہے وہ اریا آ چکا ہے الحمدللللہ خیر خریعت سے پہنچ گئے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بلوگ پسند آیا ہوگا اب ہم بالکل قریب آ چکے ہیں اور میں اس بلوگ کو تقریباً اب انڈ کرنے لگا ہوں جا کے آپ اپنے گھر کی طرف جاؤں چھوٹی سی کوشش تھی ایک اکسرسائز بھی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے بلوگیں یہی مزا ہے بلوگوں کو یہ بلوگ پسند آیا ہے تو آپ لوگ اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جب آپ لوگ لائک کرتے ہیں اور چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو اسے حوصلہ بڑھتا ہے اور جب ویوز بڑھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے تو آپ لوگ سپورٹ جاری رکھیں اگلے ولوگ تک جیجئے اجازت اللہ حافظ